دوستو اس بھاگ دوڑ کی دنیا میں ہنسنے کا موقع کہاں ملتا ہے جبکہ ہمیں کوئی بھی لمحات دیکھنے کو ملے تو ہمیں اسے خوب انجوائے کرنا چاہیے آج کی ویڈیو کو دیکھ کر آپ ہنسنس کر لوٹ پورٹ ہو جاؤ گی کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرو میں ان بے وقوفوں کی وہ غلطیاں ریکارڈ ہو گئی ہیں جو دوسروں کے لیے نصیت ثابت ہوں گی اور ہمیں ہنسنے کا موقع بھی ملے گا آج کی ویڈیو آپ کو حیران کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گی اسی لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا دوستو ایک لڑکا شارٹ ویڈیو کمال کی بنانا چاہتا ہے اور وہ ایک بڑی سی سٹک کو لے کر اس پانی کو کروس کرنا چاہتا ہے مگر دیکھئے شروع میں کوشش کوئی بوری نہیں تھی مگر یہ پانی میں گر گئے دوستو جو لوگ جم ورک اوٹ کرتے ہیں وہ ذرا غور سے اس ویڈیو کو دیکھیں ایک لڑکی کو اس کا ٹرینر سٹیچ کروا رہا ہے یعنی اس کی باڈی کو ریلیکس کیا جا رہا ہے مگر اچانک اس کا ٹرینر اس پر زیادہ وزن ڈال دیتا ہے پھر کیا ہوا آپ خود سنیے دوستو کچھ لوگ تو غلطی سے گر جاتے ہیں مگر کچھ لوگوں کو پنگے لینے کا بہت شوق ہوتا ہے جیسے یہ لڑکی اور اس کا بوائی فرینڈ اب یہ دونوں ایک پارک میں کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں اور لوگوں کو حیران کرنا چاہتے ہیں یہ لڑکا تو بچ جاتا ہے مگر اس لڑکی کا گر کر اچھا خاصا برا حال ہو جاتا ہے دوستو سی سی ٹی وی کیمرے کی پاور کیا ہوتی ہے ابھی آپ دیکھ لیجئے ایک شاپنگ کرتے ہوئے لڑکے کا پرس چور نکال لیتا ہے مگر جیسے ہی اس جناب کی نظر کیمرے پر پڑتی ہے تو وہ جلدی سے اس پرس کو اسی کی پینٹ کی جیب میں گسا دیتا ہے اسی لیے تو چوروں کا باپ اگر کوئی ہے تو وہ ہے سی سی ٹی وی کیمرہ دوستو ابھی آپ اس چشمش کا کارنامہ تو ذرا دیکھئے اس نے پھٹنے والا بارود اور کچھ لیکوڈ ملا کر ایک تجربہ کرنا چاہا اب یہ بوتل کو بار بار پھینک رہا ہے مگر وہ دھماکہ نہیں ہو رہا لیکن یہ چشمش بار بار ہٹ بھی نہیں رہا اب یہ چشمش کافی ٹرائی کرتا ہے کہ بوتل جب سیدھی کھڑی ہو تب یہ بارود پھٹ جائے مگر ایسا ہوتا نہیں ہے اب یہ لاسٹ بار ٹرائی کرنا چاہتا ہے مگر دیکھئے وہ پھٹ جاتا ہے اب اس کی قسمت بہت اچھی تھی جو اس کا ہاتھ بلکل ٹھیک رہا ورنہ اس طرح کے نارمل ایکسپیئنس سے ہاتھ بھی ضائع ہو سکتا ہے دوستو ابھی ایک پارٹی چل رہی تھی اور میوزک کے ساتھ اس لڑکی کا دل کیا کیوں نہ ٹانگوں کو سٹیچ کیا جائے اب جیسے ہی اس لڑکی نے سٹیچ کی تو دوسری لڑکی کی ٹانگوں کو اس نے ٹانگ مار دی اور وہ بھی جلدی ہی اس پر گر گئی مگر اچھی بات یہ ہے کہ ان کو چوٹ نہیں لگی تھی دوستو آپ نے بڑے بڑے ماشال آرٹ ٹرینر دیکھے ہوں گے جو اپنی ٹانگوں اور اپنی ہاتھوں سے بے شمار چیزوں کو توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر ابھی آپ ملیے اس میک کی بلیک بیلٹ سے جس نے پتہ نہیں نام کا بلیک بیلٹ پہن رکھا ہے اب جیسے یہ پنچ آرٹیفیشل لکڑی کو بریک کرنے کے لیے مارتا ہے تو دیکھئے وہ اپنے ہاتھ کو لے کر کیسے چینک رہا ہے اگر آپ میں سے کوئی کراتے کو جانتا ہے تو جلدی سے نیچے کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ واقعی بلیک بیلٹ اس طرح کے ہوتے ہیں دوستو ابھی ایک انکل اور انٹی لائف جار ہے تھے اور اپنے فین کے لیے کچھ گپ شپ کے موڑ میں تھے مگر اچانک اوپر درخت پر بیٹھے پرندے کو ان کا لائف جانا پسند نہیں آیا اسی لیے تو اس اوپر بیٹھے پرندے نے اس کے موں پر پوٹی کر دی اس طرح ان دونوں کی ویڈیو کا مزہ سارا ہی کرکرا ہو گیا دوستو پانی سے باہر نگل کر ایک سیل بیٹھا تھا اب ایک لڑکی پہلے اس کی ویڈیو بنا رہی تھی مگر پھر وہ لڑکی اس کو ہاتھ لگا کر ویڈیو بنانا چاہتی ہے پھر اس بڑے سے سیل نے کیسے ویڈیو سے منع کیا آپ خود ہی یادنے سکیں دوستو ہم اپنی ہر ویڈیوز میں بولتے ہیں کہ جمناسٹک کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا مگر پھر بھی ہماری کوئی نہیں سنتا اب یہ جناب بیک فلک کرتے ہوئے پیچھے کو جا رہے ہیں ان کا دماغ بیک فلک کرتے ہوئے گھوم جاتا ہے اور یہ رکنا بھول جاتے ہیں اب دیکھئے یہ جناب جا کر ایک دیوار میں گھس چکے ہیں اب جیسے ہی اس نے دیوار کو ٹکر ماری تو اس کے چودہ طبق ہی روشن ہو گئے آپ جمناسٹک ضرور کریں مگر تھوڑی احتیاط کے ساتھ دوستو اکثر لوگ چھپکلیوں کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں مگر یہ محترمہ اس چھپکلی کے ساتھ عجیب عجیب حرکتیں کر رہی ہے اب اس خطرناک چھپکلی نے جیسے ہی اپنا کام دکھایا یعنی اس کے موں پر کاتا تب اس کو خیال آیا کہ آج تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا دوستو بڑے بڑے پلیئرز کو آپ نے جمپ کرتے دیکھا ہوگا مگر اس طرح کا جمپ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی نے مارا ہو اب یہ جناب بھاگ کر ایسے آ رہے ہیں جیسے بارہ فٹ سے اوپر تو یہ جمپ مار ہی جائیں گے مگر یہ تو وہ ہوا کہ خودہ پہاڑ اور نکلا چوہا کیسے لگا میرے مجاک دوستو اپنے بڑے بڑے ڈانس کو تو دیکھا ہوگا مگر آپ اس امہ کے ڈانس کو ذرا دیکھئے میں تو بس یہی کہوں گا کہ اس ٹینچن بری دنیا میں خود کو بس اسی طرح خوش رکھا جا سکتا ہے دوستو اب لڑکے بھی شارٹ ویڈیوز بنانے کے لیے کچھ بھی کرنے سے باز نہیں آتے اب ایک لڑکا اپنی آدھی شرٹ اتار کر بولتا ہے کہ ہلکے سے میری بیک پر بال مارو مگر اس کا شرارتی دوست اتنے زور سے بال کو مارتا ہے کہ درد کے مارے اس لڑکے کی خدرناک چینک نگل جاتی ہے دوستو جب لڑکیوں کو دیکھ کر لڑکے شارٹ اتار کر پانی کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں تو تھوڑا آور کونفیڈنس ہو جاتے ہیں جیسے یہ لڑکا ہو گیا تھا دوستو پیٹ کے ایپس بنانے کے لیے یہ لڑکی ٹریننگ کر رہی ہے اب یہ کافی ٹائم سے پریکٹس کر رہی تھی جیسے ہی یہ لڑکی ٹھک جاتی ہے یہ ان کو بول نہیں پاتی کہ بس مجھ سے نہ ہو پائے گا بلکہ وہ بال سیدھی اس لڑکی کے موں پر آ کر لگتی ہے تب اس لڑکی کو احساس ہوتا ہے کہ کاش میں انہیں پہلے ہی بول دیتی کہ مجھ سے اور نہ ہو پائے گا دوستو اب انکل سمندر کی سیر کرنے کے بعد کنارے پر اترنا چاہتے تھے مگر ان کا بیلنس بگڑ جاتا ہے اسی لیے تو وہ انکل دوبارہ اپنی پہلے والی پوزیشن پر آتے ہیں مگر گیم ہاتھ سے نکل جاتی ہے اب انکل سیدھا اب کپڑوں سمیت پانی کی سیر کرتے ہیں دوستو اب یہ ویڈیو دیکھئے ایک پرانی کار کے ساتھ یہ ڈرائیور کوئی ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا ہے ایک پتھر کار کی پیچھلی سائیڈ پر باند دیتا ہے اور جا کر اپنی کار کی ایک دم سے ریس دے دیتا ہے اب دیکھئے ویڈیو تو بن گئی مگر گار کا پیچھے والا شیشہ ٹوٹ گیا اب اس بائی کو ایکسپیریمنٹ تھوڑا مہنگا پڑ گیا دوستو آج کی ویڈیو تو ہوتی ہے یہاں پر ختم آپ ہمیں اور ہمارے ٹیم کو دیجئے اجازت خدا تعالیٰ آپ کا اور آپ کے پیاروں کا حامی و ناصر ہو اپنا بھی خیال رکھیں اور ہمارے چینل کا بھی موسیقی 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 موسیقی